موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چاولہ آج بات ہوگی اس مدے کی جو پچھلے تین دن سے گونج رہا ہے چوک 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 یہ شب آپ دن میں اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں تو ہر ایک منٹ کے بعد سن رہے ہیں اندازہ لگا لیتی ہے چوک شب جو ہے وہ آپ پورے دن میں کتنی بار سن چکے ہوگے اور چوک شب اور اس کے مطلب کیوں اور کس لیے یہ آپ چانتے ہیں دیش کے پردار منٹری کی سرکشہ میں چوک پورے دیش میں یہ مدہ گونج رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی سچائی ان سوالوں میں گم ہو رہی ہے جو سیاسی بحث کا حصہ بند ہے سرکشہ میں چوک ہوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں بڑی چوک ہوئی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں لیکن اس چوک کے ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ سیاسی نظریے سے کیا اس کا اثر اتر پردیش کے چناؤں میں پڑے گا آپ کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب سوال کہ اتر پردیش کے چناؤں پر اس کا اثر پڑے گا وہ بھی بھلا کیسے اس کا ذکر میں آگے کروں گا لیکن اس سے پہلے پردھان منتری کی سرکشہ میں سیند اور چوک کے اتر آج کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں تصویریں ایک کسان کی ایک ودھائیق کو تھپڑ مارتے ہوئی تصویر ایک تصویر جو سیدھے طور پر ان بیانوں کے اردگرد ہے جو گرہ منتری امیشہ نے دیا تھا وہ بیان تھوڑا پرانا ہے لیکن اس کا سندر میں آگے آپ کو بتاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے بیچ میں ایک سوال اور گھوم ہے پترکاریتا میں کہا جاتا ہے کب کہاں کیسے کیوں 5W1H ایک سدھانت ہے پترکاریتا شاید ہم کسی نتیجے پر بہت وہ ہمارے دیش کے پردارمندی وہ صرف ایک لوٹے دیش کے پردارمندی ساکھ سے سٹا ہوا کیونکہ یہ علاقہ ہے اور پچاس کلومیٹر کے دائرے کی رینج کا بھی ہے اور ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے وہ مسئلہ سیدھا اور سپاٹ یہ ہے کہ تین دن پہلے جب بھی دیش کے پردارمندی کا اوپر دورہ کرتے ہیں تو تین دن پہلے ایس پی جی کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے میٹنگ کرتی ہے سانی پریشاسن کے ساتھ پلان اے بی سی تیار ہوتا ہوگا پلان اے بی اور سی اور اس پلان اے بی سی میں یہ بھی تیہ ہوتا ہوگا کہ راستے میں اگر ارچن آئے تو ہمیں کرنا کیا ہے کیا کرنا آیا ہے اور سوال اس میں ہی گوم ہے اس ہی میں گوم ہے جب یہ پہلے سے ہی ایس پی جی تیہ کر چکی تھی کہ روٹ کیا ہوگا پلان کیا ہوگا پلان اے بی سی کیا ہوگا تو پھر آخر کار یہ چوک جس چپ کا استعمال ہو رہا چوک یہ چوک ہوئی کیسے چوک اور جب یہ تیہ تھا اور جب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ دیش کے پردان منٹری کو ایک سو بیس کلومیٹر تڑک کے راستے سے جانا تو پھر آخر کار ایس پی جی نے کیا راجے سرکار یا پھر راجے پرشاہشن کے ساتھ کوڈینیٹ کیا اس میں ایک نیام بھی ہے بلیو بوک میں اس کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن میرا سوال آج تھوڑا ہٹ گئے اور وہ سوال سیاسی نظریے سے ہے اور میرے سب تمام مہمان جھوڑوں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ عجیب و غریب سوال کیسا کیسا سوال ہے کی یوپی کے چناؤں میں اس چوک کا چوک 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 کا کوئی اثر پڑے گا اس چوک کا اثر کیا اکتر پردیش کے چناؤں پر پڑے گا اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا مسئلہ یہ مسئلہ کہیں جو شیلے ایونٹ میں تبدیل تو نہیں ہو جائے گا جو شیلے ایونٹ میں کیونکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ کا مسئلہ ہے ہمارے دیش کی پردھان منتری کی سرکشہ کا مسئلہ ہے کہاں چوک ہوئی کیسے چوک ہوئی کس نے چوک کی اور کیوں چوک ہوئی یہ جاننا بہت ضروری ہے لیکن میری چنتہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیش کے پردھان منتری کی چوک میں جو سیند ہوئی جو چوک ہے وہ کہیں ایک جو شیلے ایونٹ میں تبدیل نہ ہو جائے جو شیلے ایونٹ میں سمرتکوں میں ارجہ اور ارجہ کا سنچار پیدا ہو جائے کہ دیش کے پردھان منتری کہ سرکشہ میں چوک ہو گئی ہے چوک اور کیا ان تمام مددوں کے بھیتر جو چرچہ اس وقت چر رہی ہے تمام نیوز چینلز پر کہیں دیش کے پردھان منتری کہ سرکشہ میں چوک کیا دیش کا سب سے بڑا مددہ تو نہیں بن جائے گا جو بن گیا تو ان مددوں کا کیا جن مددوں پر جنتا کو ووٹ ڈال دی کیا یہ چرچہ سیاسی ٹوٹو میمے سے ہٹ کے یہ جاننے کی نہیں ہے کہ ذمہ داری کس کی تھی کیوں تھی اور ایس پی جی کی جو بیو بک ہے اس کا بھی میں ذکر کروں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تارف کروا دوں آج میرے ساتھ جو خاص مہمان جھوڑ رہے ہیں اس کارکرم کا حصہ ہوں گے بدوریا صاحب بی جے پی کا پک شکیں گے اندری جیس بدوریا صاحب بہت بہت سواڑت ہے آپ کا ساتھی ساتھ میرے ساتھ کبھی شریواز صاحب جوائن کریں گے جو کی پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے مسکراتا ہوا چہرہ بینو سنگھ آکرمت پروکتہوں میں سے نیتاؤں میں سے ایک بینو سنگھ مرساتھ اور سویت ملک صاحب جو کسی پریچے کے مہتاج نہیں کسان دیتا ہے اور بیباک انداز سے اپنی رائے رکھتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اس چرچہ کی میں شروعات کروں اندری جیس جی ابھی مرساتھ جڑیں گے لیکن میں کچھ تصویریں بھی دکھا رہا ہوں یہاں پر میں اس پر بھی آؤں گا بہت افسوس دلگ کے تصویریں ہیں لیکن میں ایک بات ملک صاحب یہ تو سب ذوٹے ہیں کی جار جاری ذمہ داری کی باری اب ذمہ داری تیہ ہو جائے یہ کیوں بوال ہوا کس لیے بوال ہوا اور یہ بوال شانت کیسے ہوگا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں سوال میرا ہٹکے ہے کیونکہ کسانوں کو لے کر پورے دیش میں سیاست ہو رہی ہو رہی آج بھی ہو رہی ہے اور میں نے ہر بار یہ چنٹا جدائی کہ ملک صاحب آپ لوگوں کے رانیتک کندے کا استعمال تو نہیں ہو رہا آج میرا سوال یہ ہے کی پی ایم کی سرکشہ میں چھوک کیا یوپی چناؤ پر اثر ڈالے گی کیونکہ اس کے چناؤ کے کینڈر میں کسان بھی ہے اور چھوک بھی ہے چھوک سمجھ رہے ہیں ملک صاحب چھوک تلک جی ان کے جو پرباری ہے وہاں پر سیکھاوٹ جی پہلے دن وہ سام کو کسان سنگٹھنوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ آپ آندولن نہ کرو کمیٹی پہ بات کریں گے مقدموں پہ کریں گے یہ کریں گے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا وہ ساری سہمتھی دیتے ہیں اس کے بعد کچھ سنگٹھن مان جاتے ہیں اور کچھ سنگٹھن کہتے ہیں نہیں جب تک آپ کی طرف سے فل پروپ نہیں ہوگا ایم ایس پی کی بات نہیں ہوگی مواؤجے کی بات نہیں ہوگی سہیدوں کی بات نہیں ہوگی جب تک اجے مصرہ ٹینی کی برخواست کی نہیں ہوگی تب تک ہم آندولن کریں گے اتنا ہونے کے بعد میں پورے پنجاب کے اندر سبھی کسان سنگٹھن تیہ کرتے ہیں کہ جیلا مکھان لے پہ جائیں گے ڈی سی ہمارے آئے ڈی ایم بولتے ہیں وہاں پر ڈی سی بولتے ہیں وہاں پر جائیں گے اور ہم دھرنا پر درسن کریں گے اور گیاپن سوپیں گے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ پردان منتری جی سڑک مارگ سا آئیں گے سب کو یہ پتا تھا کہ وہ لوگ جہاد سے آئیں گے اس کے بعد ہلیکوپٹر سے ریلی اسٹر پہنچیں گے اور ریلی اسٹر پر چھے ہلی پیڈ بنائے گئے تھے کسانوں نے اتنا جرور کیا کہ جو لوگ بی جے پی کی ریلی میں جا رہے تھے ان کو کئی نہ کئی روکنے کا سمجھانے کا پریاز کیا کہ یہ وہی پردان منتری ہے جنہوں نے ہمارے پریوار کے ساتھ سو کچھ لوگوں کی جان لیے آپ وہاں مت جائیے اس کے بعد فیروزپور میں جب یہ جتھا جا رہا تھا اس کا نیتوت کر رہے تھے بلویندر سنگھ جیرا اوکل ہمارے ساتھ ٹی وی پہ بھی تھے انہوں نے اپنی پوری بتائی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہاں سے نکلے اور ہم ڈی سی دفتر کی طرف جا رہے تھے تو پولیس نے ہم کو یہاں پر روکا کہ آپ جاؤ گے آپ ڈی سی دفتر نہیں جاؤ گے آپ ریلی کی طرف جاؤ گے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ ویوہدان ڈالنے کا کام کرو گے تو جہاں پر کسانوں کو روکا کسان وہیں کے وہیں بیٹھ گئے اس کے بعد میں جب وہ بیٹھے رہے کئی گھنٹے ہوگے ان کے پاس سوچنا آئی پرساسن کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے یہاں سے پردان منتری جی جائیں گے تو کسانوں نے سوچا کہ جیسے سرکارے ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں آج پھر ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہاں سے کوئی آنے جانے والا نہیں ہے اس لئے انہوں نے روڑ کھالی نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کسان لگتار آندولن کر رہے تھے ان کو پردان منتری جی کا کچھ نہیں پتا تھا اب بات آتی ہے کہ جب پردان منتری جی چلتے ہیں ان کے آگے ایک فلیٹ چلتی ہے جو کم سے کم ڈیڑھ سے دو کلومیٹر آگے ہوتی ہے گاڑیا ہوتی ہے اس میں جھنڈا لگا رہتا ہے ڈبلو کے نام سے ایک لوگو لگا رہتا ہے اور وہ روڑ کو کلیر کرتے ہوئے وہاں سے جاتی ہے تو وہ کہاں پڑ تھی کیا پردان منتری جی سیدھے وہیں پہنچ گے ارے کسی کارن وہ پل کریک ہوتا وہاں پر گڑڈا ہوتا تو کیا جا کے کھوچ جاتے ہیں وہ سیدھے وہاں کیسے پہنچ گے ان کو ایس پی جی کے پاس سوچنا ہوتی ہے سب ہوتا ہے جو ویڈیو آ رہا ہے وہ انہی کی پارٹی کا آدمی ہے اپنا پریچہ دے رہا ہے اپنا پت بتا رہا ہے اور ویڈیو بنا کر لائیو کر رہا ہے تیسرا ایک ویڈیو آ رہا ہے تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ موڈی جند آباد بول لے ہیں اور بی جے پی کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جب یہ گئے ان کو ریلیف لوگ نجر آئی پنجاب میں ان کا کہیں کچھ نہیں ہے تو ان کا ایک ہی ادیس ہے کہ پروپ گندہ کر کے اور کہیں نہ کہیں اس سرکار پر آروب لگا کے اس کو برخاص کیا جائے اور وہاں پر راشتراتی ساسل لگایا جائے اور چناؤ میں کہیں نہ کہیں اس کا لاب اٹھا کر اپنے کو اسٹھاپیت کرنے کا کام کیا جائے کپی شریف آسکت ہو دی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتر پردیش چناؤ پر اس کا اثر پڑے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے دیش میں ایک ہی شب چھا رہا ہے چوک چوک سمجھ رہے نا سر چوک اور اتر پردیش میں اس چوک کا اثر دکھائی دے گا کی نہیں دیکھئے اتر پردیش میں اس چوک کا کوئی اثر نہیں کیونکہ اتر پردیش میں جو انہوں نے چوک کی ہے وہ سب کے سامنے جگ جاہی رہے ہیں روز ان کی پولیس انہتر ہزار سکھکوں پر لاتھی چلا رہی ہے آنگر بڑی کرکتیر کو لاتھی چلا رہی ہے سب کے سر کھول رہی ہے ایک شکھا پال نام کی محنہ اپنی نوکری روجگار اپنے ساتھیوں کے اس میں ایک سو ستر دن سے جو ہے وہ پانی کے ٹنکی پہ بیٹھے ہیں اس سے بڑی چوکیا ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات میں بھی یہ کہ آدھرنی پردان منتری جی کو ایک بات سوچنا چاہیے کہ آمیر خان نے جب کہا کہ اس دیش میں ہم کو ڈر لگنا ہے تب تو اتنی ورد ساری چیزیں ہو گئی اور کیا کیا نہیں ہو گیا آج ہمارے کشانوں پردان منتری جی کو کوئی جان کا خطرہ ہو گیا جس کے لئے وہ دھنیواز دے رہے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ ہمارے کشان جو اپنے داتا تھے وہ اب جان لےوا ہو گئے اور وہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اپنی پردان منتری کی بھی جان لے سکتے ہیں یہ بڑی نگدائی آپ کو افسوس نہیں ہے آپ کو افسوس نہیں ہے کہ پردان منتری کی سرکشہ میں چھوک ہوئی ہے نہیں میں بتا اس کا کاران ہے جو پردان منتری جی جب جانے تھے ہیلیکاپٹر سے ان کا ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا موسم اچانک خراب ہوا تو اجر اچانک خراب ہوا تو اچانک ہی یہ بنا ہوگا پروگرام کی چلو بھائی سڑک مارک سے چلیں گے پھر انہوں نے اس میں بھی اچانک اور پروگرام بنا وہ یہ تھا کہ شہید اسمارک چلیں گے وہاں جانے کا کوئی پروگرام میں جکر نہیں ٹوٹل لیکن وہاں بھی جانے کی بات آئے بی سے لے کے بات پوچھ رہا ہوں آپ کو افسوس ہے کی نہیں کپی جی افسوس ہے کی نہیں کہ ہمارے کسانوں سے ہمارے پردان منتری کے جان کو خطرہ اب اس سے جیدہ ہم افسوس کیا کریں ہمیں تو ا 개인ہ букرام منتری جی کے لوگ جو ہمارے کسانوں کو کاریدانی کسان تو آس پاس تھے ہی نہیں وہاں تو بی جے پی کیونڈ وہ تو بی جینڈاباد قنارے لگا رہے ہیں وہ تمام ویڈیو آگئی ہے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ایک ملک سب انہی کے لوگ تھے جھنڈا لے کر کے تھے آپ کو توقعہ ہے آپ کو پلانٹ لگتا ہے آپ کو لگی ہے کہ یہ پلانٹ تھا ہم یہ کیوں کہیں کہ پلانٹ تھا لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے مجھے تحرگہ باردہ منٹر کی اتیاز میں ستر سال بہتر سال پچھتر سال کی اتحاس میں کسی بھی پردان منتری کو اس طریقے سے وقت میں جاری کرتے ہوئے کپیش شروعہ ستوں نے نہیں دیکھا میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں آپ کی باتوں سے مجھے سیاست کی بو آ رہی ہے کپیش جی نہیں آپ کی باتوں سے مجھے سیاست کی بو اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نہیں نہیں آپ پھر کہیں گے کہ آخر کار پھر وہ پاکستان کیسے چلے گئے بنا بتائیں میں اس وشے میں نہیں جانا چاہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے چھپن انچ کا سینہ ہے کہاں ڈر لگتا ہوں نے چھوانی سے ڈر گئے سب سے بڑی چیز ہوں یہی ہے کہ اب اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ چھپن انچ کا سینہ چھپن سینٹی میٹر میں پردی کا کیسے ہو جو اپنے کسانوں سے اپنے لوگوں سے ڈرنے لگا اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ چھوک کیا پیم کے لیے ایسے شبتوں کا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو اس دیش کی شینی کو ایسے چھومتے ہیں سنسط کی اور پھر اس کے بعد ایک نیا سنسط بنا دیتے ہیں اور پہ 35 جوہر سرکاری سنسطانوں کو بیچ کر کے دیش کی چکتہ کر دیتے ہیں میں بی جے پی کے ساتھی کو اس کارکرم میں لیا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ میں نے ان کا نام گلت بول دیا اور میں آپ سے پہلے شما چاہتا ہوں آپ بہت انبھووی چہرے ہیں اور سب سے بڑے رہنیتک ڈل کے نمائندے ہیں میں آپ سے اور میرے مافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے شب کو یا میں نے آپ کے نام کو گلت بولا اور میں چاہوں گا کہ آپ خود ہی اپنے نام کا پریچے دے دے اور اپنے رازگی دور کریے سر نہیں تلک چی بات یہ نہیں ہے آپ کے چینل پہ میں جب جب آیا ہوں تب میرے نام کو گلت اچھارن کیا گیا ہے سر میں مافی مانتا ہوں میں دیکھے مگر کم سا کم نام تو ٹھیک سے ہمارا اچھارن کیا جائے نا آپ کے ہی چینل میں ہوتا ہے باقی کسی چینل میں نہیں ہوتا اور یہ تیسی مارا ڈیسی مارا بھر پرزینٹ لوگ کلت لیتے ہیں ڈیسی مارا آپ چوب بیٹھے آپ کی آپ کی سپارس کی جرود نہیں ہے آپ چوب بیٹھے آپ آئے ہائے نہیں کہاں سے جوکروں کو بیٹھا لیا آئے کرنے پر چاہینلوں پا آئے ہائے کی آتی ہے کہاں سے جوکروں کو بیٹھا لیا چل لگ جیسے جو درد ہے جو احساس ہے وہ پتہ لگے گا جب بولوگے سر میں ایک بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پورا سب کچھ ہو رہا ہے جو سرکشہ میں چوب کا مسئلہ ہے اور کپیش جی کہہ رہے تھے کہ جو ان کی باتوں سے مجھے ساجش کی بو آ رہی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ ایونٹ جیسا دکھائی دے رہا ہے جتنا میں سمجھ پایا ان کی باتوں سے کیا ہے واقعی یہ ایونٹ جیسا ہو سکتا ہے کپیش جی اس پارٹی کے پروکتہ بن کے آئے ہیں جس پارٹی کا نیتا لڑکیوں کے بلتکار پر کہتا ہے کہ بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے تو کیا انہیں پھاتی دی جائے گی تو یہ اس پارٹی کے ہیں ان کے ساسن کال میں لڑکیوں کا بلتکار کر کے اور لاسے پیڑ سے ٹانگی جاتی ہے اس پارٹی کے کار کرتا ہے مگر مدہ یہاں پر یہ نہیں ہے مدہ یہاں پر جو آپ نے رکھا ہے وہ سرچہ کا ہے اس پر لے کے آنا چاہوں گا میں آپ کے بیچ پہ بولا نہیں ہوں تلک جی میں ان کے بیچ پہ بولا نہیں ہوں کوئی یہ سمجھا کپیزی ایک ایک کپیزی تو مجھے بولنا پڑے گا کیوں نہیں بھجوریہ صاحب میں بولوں گا تو آپ دیویٹ کر کے دکھا دیجئے آپ کو سیکنڈ دی بولنا دوں گا بولیے بولیے آپ میں آپ کے بیچ پہ بولوں گا بولیے ارے تم تو اس پارٹی کے لوگوں کیا سرچہ کیا ہوتی ہے اسی پارٹی کے ہونا جہاں پر بلک کا سرے آم ہوتے تھے جہاں پر بلک کا سرے آم ہوتے تھے اس پارٹی کے ہونا کپیزی جو انسان دیز کے پردھار مطری کی سرچہ کی چونٹ پر چلتت نہیں ہے اس کی مانسکتہ کیا ہو سکتی ہے سلمان خان کا ادھارت سلمان خان کا ادھارت تو یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یہ کپیزی یہ دیر کوئی لوگ ہیں یہ دیر کوئی لوگ ہیں تو کھاپ چائنل پہ پیٹھا لیا اتنے کی دیا لوگوں کو چائنل پہ بلانا چائنل کی توئی نہیں ہے جو سلمان خان ایک نچنیا کی تلہ پردھان مطریز کر رہے ہیں اس کے سے آپ یہیں سوچ لیجئے کین کی مacting ہیں سلمان خان سری یدیر مسلان بن ر impact ایک نچنیا کی تلہ 2 اس کے پردھان unprecedented ایا تاک گلگ پ Piet پیٹھانی بن یقی پانچی کے لوگ ہیں گلگ پانچی کے لوگ ہیں کرسی جب لی کرسی جب لی کرسی جب لی چوری ہوئی تی کرسی جب لی کرسی جب اللہ بلتکار کرنے والے سمجھ بند ہے 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 ایسے گنڈوں کو تو میں ٹھیک راستے پر لانا جانتا ہوں ایسے گنڈوں کو میں راستے پر لانا جانتا ہوں کہ کیا ہے میں جانتا ہوں ارے میں جانتا ہوں تمہارے نیتا کو جانتا ہوں تمہارے نیتا کو جانتا ہوں تمہارے نیتا کو جانتا ہوں نہیں کپیز نہیں کپیز نہیں کپیز نہیں گنڈے مافیابانی پاچی کے لوگ تم کیا بات کرو میں تمہاری وقات کیا ہے کپیز نہیں کپیز نہیں تمہارا نیتا لڑکیوں کے ساتھ بلد کار پہ ہستا مسکراتا ہے تو تم کیا بات کروگے کپیشی 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 دیبیٹی ریل ہو رہا ہے کپیشی میں پرسر رکھنٹی کپیشی پلیز کپیشی پلیز دیبیٹی ریل ہو رہا ہے ایک سیکنڈ سر باتوریا جی پلیز 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 وینوز سنگھ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو کپیشی نے شنکہ جتائی اور جو چودری دویت ملک صاحب نے آشنکہ جتائی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایونٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سرکشہ کی ذمہ داری پراتنی پروپ سے ایس پی جی کی ہے لیکن بھروریا جی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پی ایم کی سرکشہ کو ہلکے میں لے رہے ہیں ماملے کو ہلکے میں لے رہے ہیں کیا بھینوز سنگھ آپ لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے کہ یہ ایونٹ ہو سکتا ہے یوں پی چناؤ کے مدنے نظر دیکھئے تیلک جی یہ پردھان منتری جی کی سب سے پہلے تو ہم ہر کانگریس کے کارکرتا نیتا گھڑ پردھان منتری جی کی دیرگھائیو کی کامنا کرتے ہیں اور یہ یہ اپیل ہے سلاح ہے کہ کم سے کم پردھان منتری جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی راجنیتک جمین تلاشنے کے لیے اس پرکار کی راجنیتک بحث شروع نہیں کرنی جاتی ہے یہ صحیح ہے کہ لگاتار پنجاب کا پنجابیت کا وہاں کے کسانوں کے جولند سوالوں کا سوالوں کی اندیکھی کی گئی اپمانت کیا گیا انہیں دیزدروہی خالستانی پاکستانی جانے جانے کیا کہہ کے اپمان کیا گیا آٹھٹ سو کسانوں کی سہادت ہو گئی ایک ورش سے جیادہ وہ سڑکوں پر آندولن رہت رہے پردان منتری جی نے صد نہیں لی ان کے گورنر ہی کہہ چکے ہیں کہ پردان منتری جی بڑے اہنکار میں تھے جب انہوں نے اس میٹنگ کو بھی کوٹ کیا جو گرہ منتری جی کے ساتھ ہو رہی تھی جس میں یہ بات کھل کے آئی تو یہ ان کی منشا درشا تھی نمبر ایک نمبر دو صحیح پنجاب میں چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری مشینری نے بھارتی جنتہ پارٹی کے زملے باج فیکٹری نے آئیٹی سیل نے وہ سارے سڑی انتر کر لیے کچکر کر لیے لیکن انہوں نے دیکھا ایک بھیانک جنہ روش پنجاب کی جنتہ میں ہے ان کے پرتی تو اب راجنیتی تو کرنی ہے تو ان کو یہی ایک وکٹیم کارڈ کھیلتے ہوئے ایک ویرسی کی انہرمال بات کو انہوں نے جنم دیا جس سے ہمارے دیش نے دو دو پردار منتریوں کو کھویا ہے دو دو پردار منتریوں کو اور وہ اسی پارٹی کے ہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وکٹیم کارڈ کھر رہے ہیں ایس پی جی کا گھن تب ہوا تھا ایس پی جی کا گھن تب ہی ہوا تھا جب اندرہ گاندی کی اتیا ہوئی تھی اس کے باد ایس پی جی کا گھن ہوا دیکھئے سوال ہے پنجاب کی پولیش پیشیور پولیس ہے پنجاب کے پولیس کے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ بہت فیمس ہیں اور بہت پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اس شور شرابے میں اس بھارتی جنتہ پالٹی کی ہلکی راجنیتی ہلکی بیان باجی میں پنجاب کی پیشیور پولیس پنجاب کی سمبانی جنتہ وہ کسان جو یہ سنسچت کرتی ہے کہ دیش کے لگ بگ ہر لوگوں کا پیٹ کسی نہ کسی بھرے اس کا اپمان ہے اور اس شور شرابے میں اگر کوئی اپمانی دھو رہا تو پنجاب کی جنتہ ہو رہی لیکن انہوں نے من بنا لیا ہے ان کے سارے کچکر کا پردہ پنجاب میں کچھ جو ہے اچھ 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 پنجاب 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 جی جب پردہان منتری کہیں موب کرتے ہیں تو ان کے لیے سرچہ ساتھ میں چلتی ہے یہ لوگ تو رائنی پیور رائنی لوگ ہیں میں بھارتی سینہ سے رہا ہوں اور سرچہ بلوں میں جڑا رہا تو مجھے جانکاری ہے کہ کون 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 کان کرتا ہے کیونکہ یہ تو اپنا پارٹی کا ایجنڈا کہنے آئے انہیں سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیسے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے مگر ہم بھارتی سینہ سے جڑے رہے اور ایک پارٹی سے بھی جڑے ہے تو ہم بہت سبت کہیں گے جو وہاں پر حقیقت ہے ہم زیادہ پارٹی کو نہیں کرنا چاہے جب پردھان منتری کون سی بھی پارٹی کا پارٹی کا پردھان منتری دیر کا ہوتا ہے پردھان پردھان منتری کی جو بھو رچنا ہوتی وہ ایک روڈ اسپیسل ان کے لیے رکھا جاتا ہے اور یہ اس میں تین ایس پی جی وہاں کی لوکل پولیس اور تینوں کے ہی ادھکاری بیٹھتے اور روڈ کو تے کرتے جب کلیر انس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی مو مو ہوتا ہے تو اسی پورا سب مو رچنا جب بن چکی تھی جب وہاں سے پنجاب سے مل چکا تھا اس کے بعد پدہ منتری چلے تھے تو جب وہاں ائر پورٹ پہ 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 مو سب جانتے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ بہت قریب سے جانتے ہو اور سکتا ہے کہ سب کی جانکاری بڑھائیں اور میں کچھ سوال تین دن پہلے پہنچ جاتی جہاں پر پردان منتری جی کا دورہ ہوتا ہے میں بلو بک پہ آ رہا ہوں اگر میں گلت ہوں گا تو آپ دیروس کر دیجے گا شاید بلو بک یہ کہتی ہے کہ دیش کی پردان منتری جس بھی راستے جا رہے ہے لیکن اگر کافلے میں کچھ بھی دکت آتی کیونکہ ہمارے دیش پردان منتری کی سرکشہ کا مسئلہ ہے تو آپ 30 seconds سے لے کر ایک منٹ 30 seconds سے لے کر ایک منٹ آپ رکھ نہیں سکتے وہاں پر آپ کو ترنت یو ٹرن لینا ہو کیا میں غلط بول رہا ہوں بلکل آپ ٹھک کہہ رہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے سر 20 منٹ رکی رہی گاڑ 15 منٹ وہ ہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں سر نہیں آپ نے ایک نگیٹیو پہلو دیکھ لیا مگر پوجیٹیو آپ نے کیوں نہیں دیکھا جب وہ آپ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پر سامنے راستہ بند تھا اور پیچھے ان کا کافلہ پورا کھڑا ہوا تھا تو وہاں جلدی سے نہیں ہو سکتی تھی سر بیو بک کہتی ہے کہ آپ سنے میرے بات تو سنے حالات کو بھی دیکھیں کہ ان کو روکا کہا گیا ہے جس سے روکا گیا ہے اور دوسرا سوال میرا سوال پھائیں ایک منٹ میرا ایک سکن ہمیں دے آپ یہ دیکھئے کہ پردھان منتی کی سرچہ ٹوٹل ہی وہاں کی پولیس جو عدھکاری ہیں وہ ہی جانتے ہیں کون سے روٹ سے آرہے کتنے ٹائم آرہے کتنے ٹائم کھا پہنچیں گے سوال پہنچ سوال سوال میں بلک جی کے پاس جا رہا میں آپ کو اور بتا دوں اس میں پردھان منتری کی ہتیا کی ساجستی پون روپ سے سایوجک ساجستی اور یہ کانگریس پارٹی نے یہاں سے نہیں رہاول گاندی باہر بیٹھے وہاں سے ارچی گئی تھی کہ کانگریس پارٹی ہتیا کرانا چاہتی تھی دوسرا سوال میرا ہے دوسرا سوال میں آرہو کپیس جی ملک جی آپ کے پاس میں ایک چھوٹا سوال بڑی چھوک ہے اور بلکل دیش کی پردھان منتری کا مسئلہ وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے جیسے کی آپ نے بتایا اور سب جانتے ہیں یہی بات ملک جی کہیں اور شریعہ سوال جی کہیں آپ کے سامنے پدوری جی نے تو سر مجھے یہ جاننا ہے کہ جب وہ ہماری کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے دیش کی پردھان منتری تو وہ جھنڈا لیے بی جی پی کا جھنڈا لیے وہ لوگ پردھان منتری کے نزدیک پہنچ کیسے گئے بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جو بی جی پی کا جھنڈا لیے گھوم رہے تھے یہ بھی جات کا پہلو ہے کہ وہ لوگ تھے کون یہ کس کے بیچ میں سے نکل کے آ رہے تھے جو راستہ جام کر کے کڑے تھے جو نے راستہ پر ٹرولیاں لگا لیے تھی ٹیکٹر لگا لیے تھے ان کے نکل آ رہے تھے پہلو ہے کہ یہ کون لوگ تھے گھنڈا لے کے جو آئے ڈیش کے پردھان منتری کے نزدیک پہنچ گئے وہ کون تھے ڈیش کے پردھان منتری کے نزدیک پہنچ گئے وہ کون تھے ڈیش کے پردھان منتری تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ اگر بلو بک یہ کہتی ہے کہ آپ کو ترنٹ یوٹن لینا ہے تو پھر آخر کار وہ یوٹن کیوں نہیں لیا گیا وہ کس کی ذمہ داری تھی ایس پی جی کی ذمہ داری اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کپٹن صاحب سینہ سے ریٹائر لیکن ڈیفنس سکڑی کا چھاتر میں بھی رہاں اور پراسنا تک ہوں اس میں ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے کس لیئر میں کس طرح سے ورکنگ ہماری ہوتی ہے اگر تین لیئر میں ہماری ورکنگ ہوتی ہے ڈیڑھ کلومیٹر پہلے سپلٹ کی گاڑی نکلتی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے تب پیچھے سے سگنل ملتا رہتا ہے اور سب وائی فائی سے سارے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یہاں تک کی آگے جائمر بھی جاتی ہے اور اور وہ پردھان منتری کی سرکشہ دینے کے لیے ان کے پاس ایسے بھی واہن ہوتے ہیں جو کہ اگر ویسپوٹک کئی دور پانسو میٹر دور بھی ہوتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے پہا ہے یہ کیوں طرح کی بات کر رہے ہیں انسٹ سے جڑا ہوا ہر چیز ہے ہم لوگ تو آپ لوگوں کو event کیوں لگ رہا ہے وینو سنگھ ملک جی پھر میں ویڈیو کے ساتھ رہا ہوں آپ لوگوں کو event وینو سنگھ میں ایک بات جانا چاہ رہا ہوں surgical strike ہوا آپ لوگوں نے کہا سبو تکھائی ہے یہ event بنا لیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ event تھا وینو سنگھ اچھا میں تیلک جی آپ سے پوچھتا ہوں پنجاب کا mood کیا ہے بھیگت ایک ورسوں میں آپ neutral ہو کے بتائیے پنجاب کا پنجابیت کا پنجاب کے کسانوں کا اپمان کن سرکار کے دوارہ ہوا کی نہیں اپیکچھا ہوئی کی نہیں ان کو دیش دروہی کہا گیا کی نہیں یہ چناؤ ہے کی نہیں یہ تو ساسوسکت ہے نا چناؤ میں ان کو جانا ہے ان کا کیا ہے وہاں پر راج نتیکادار اور ایک طرف ایک طرف جس سے ان کو لڑائی لڑنی ہے چنی سرکار کسانوں کے ہیتیشی سرکار ہے کسانوں کے لیے جو عارتھیک اندان سے لے گے ملک صاحب بول دیں گے میں مانجھوں ملک صاحب ہے چنی سرکار کسانوں کی ہیتیشی نہیں رکھئے نا آپ کسان لیتا ہوں چھمتا سے زیادہ چھمتا سے زیادہ پردیش سرکار کر رہی ہے پنجاب کے اندر بھی نل بتا رہی ہے تو ڈلی کی سڑکیں کیوں نہیں خالی کرا لی ہو تو بی جے پی کے ایریا میں تھی پوری یہ آج نتیک اسٹنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہاں سڑک پر کسان بیٹھے ہیں اور فل سوچنا ان کے پاس تھی اور یہ جان بوجھ کر وہاں گئے اور ان کے پاس جا کر رکے یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ ان کے رول بک میں ہے کہ تیس سیکنڈ سے اور ایک منٹ میں آپ بیک ہوں گے بیس منٹ بعد ہی کیسے بیک ہوگے وہاں پر جب بھی تو راستہ بنانا پڑا ہوگا کیا ایسے ہی ہوگئے اور تمام چیزیں ایسی نکل کر آ رہی ہیں جو پچاس کلومیٹر کا ایریا ہے آپ کو جانکاری ہوگی کچھ ہی دن پہلے وہ بی ایسے کو سوپا گیا ہے تو وہ تو بوٹر سے بیس کلومیٹر اندر ہے تو وہاں پر بی ایسے کا بھی کام ہے بی ایسے کی جات بھی وہاں پر ایجنسیاں ہوں گی اور آئیٹ بھی ہوں گی ملٹری انٹیلیجنس بھی ہوں گی لوکل انٹیلیجنس بھی ہوں گی ساری چیزیں ہوں گی اس میں چھوک ہونے کی کہیں بھی سمبھاونا نہیں ہے اس میں کسی نہ کسی کے دوارہ ساجس کی گئی ہے اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اوچ استریہ کمیٹی کی اس میں جانچ ہونی چاہیے اور جس نے یہ کیا ہے اس پہ آپ کو کسانوں کا استعمال ہو رہا ہے ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے ملیے گا کسانوں کا کوئی استعمال نہیں ہوا ہے کسان وہاں دور دور تک نہیں تھے کسانوں کا ڈیا جا رہا ہے موسیقی 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 اس میں وہاں سے کہیں چوہدری ساہ آپ بھی جانتے ہیں اور ایمانداری سے میں نے ہمیشہ کہا آپ سے اسے راجنیتک منج منت بنائیے گا راجنیتک منج منت بنائیے گا یہ پویتر دولہ نہیں ہے اس کو پویتر رہنے دیجئے گا میری چندہ آج بھی ایک ہے کہ کسانوں کے نام پر کیسے راجنیتی ہو رہی ہے میں اپنے صحیحگی سے چاہوں گا کہ وہ جلتا تصویریں دکھائیں اور تصفیریں صدرcias کی بتائی جائے ہیں محاں پر کسان آتے ہیں ایک کسان آتے ہیں ایک بھزورد کسان آتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بدھایا کو تھپڑ مار efforts तसفیریں میری بار سنیں ایک سکیڑ چودیز یہ تصفیریں جو دیکھ رہا ہوں یہ صدر خود جو بتائی جارہے ہیں าก gangster صدر میری چنتہ میری چنتہ کیا ہے چودی سویت ملک کپیسی بینوٹ جی میری چنتہ یہ ہے کہ آپ کیا محول بنا رہے ہیں سویت ملک صاحب کیا محول بنا رہے ہیں اگر دیش کے پردان مطری کو کسان روک رہے ہیں پرداشن کر رہے ہیں اور یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیا آپ اسے جائز مانیں گے جنپلتی نہیں دیتی تو جنپلتی نہیں دیتی ہے نا بدھائیت تو کسی بھی شیطر کا کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے آپ بدھائیت کو تھپڑ مارنا جائز مانیں گے مجھ پر آپ بولیے ملک جی تلک جی ہم اس کی نندہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کس حیثتی میں یہ بات پہنچی یہ اُنناو کے کسان ہے اور یہ بدھائیت دوسری بار بدھائیت ہے اس سے پہلے ماں کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں میرا پرسنل بھی ان سے جان پہچان ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسان تھا یہ آوارا پسو جو اتر پردیش کے اندر ہے ان سے دکھی تھا اور پوری رات اس کو جاگنا پڑتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کپیشی میں غلط موڑ رہا ہوں کیا ایسی گھٹناوں کے نمدہ نہیں ہونی چاہیے کل کو کپیشی کہیں جا کر رہے ہوں کپیشی منچ پر بیٹھے ہوں آپ لوگ کیا ایکزامپل سیٹ کر رہے ہیں ملک سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو اس کا اثر کھا پڑے گا نہیں یہ غلط ہے آپ کتنے وقت تک بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں دھہرے کے ساتھ پردیشن کرنے کے لیے ہنسک ہونا ضروری ہے کیا چوہدری ساتھ کپیشی پریز کانٹیڈو وینو جی پھر آپ کے باس آرہو میں اس گھٹنا کی نندہ کرتا ہوں اور ایسی گھٹنائیں آگے نہیں ہونی اور چاہے کسان کتنا بھی دکھی ہو سات سو چھپن کسانوں کو پویا ہے چار کسانوں کی حقیائیں کی جنگیں باوجود اس کے جو جن پریجنی آپ سے کا کسوروار نہیں ہے اس کی سبھا میں جا کر کے اس طریقے سے کرنا اوچھت نہیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا کل کسی کے ساتھ ہوگا پر تو ہم آپ کے ساتھ کریں تو یہ اوچھت نہیں ہے آراجتہ کا محول نہیں ہو سکتا کانون اور بدیویوستہ کے سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے پروزیت ہماری جنتا نہ ہو کہ وہ کل کو آپ کے اوپر اٹیک کرنا چھرو کر دے تو کیا آپ کو کہ بھاشنوں سے حسن نہیں پڑتا اس پر بینوں سے آپ لوگ جس طرح سے آکرمک نہیں نہیں آکرمک ہو کر جس طرح سے بات رکھتے ہیں ایسا تو کسان اور آکروشیت ہوں گے نہیں آپ یہ بتائیے اگر ہمارے خانوں کی حدیتیاں ہوگی تو کیا ہم اپنے اپنے شائلی میں بھی آکروشیت نہیں کس نے کس نے جائز کھرایا کس نے جائز کھرایا کہ میں دیکھ لوں گا اس سے نہیں بڑکا وہ ہوتا جب لگتور میں کس نے جائز کھرایا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا کسانوں کو بینوں سنگھ آپ اسے جائز مانتے ہیں دیکھئے دیکھئے جب لگاتار اپنے جولند اپنے بھوست کے لے لے کے آسنکہ کرتے ہوئے کسان ستیگرہی گاندھیوادی طریقے سے کوئی مانگ رکھتا ہے انو روض کرتا ہے سرکار اس کو دیزدرو ہی کہتی ہے اپماند کرتی ہے ویدیشوں سے پریرید بتاتی ہے تو کسی بھی آپ کا کیا آپ کا حدد اجویلت نہیں ہوتا ہے کسی بھی ایک پارٹی کا کیا کرتا کوئی بات میں کسان کا سمبان کانگریس پارٹی کے لیے سرو پر ہی ہے ایک 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 ادھاران جنہوں 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 پارٹی سے آتے ہیں میں گلت ہوں گا تو کپیشی کریکٹ کر دیں گے آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں بلکل تک میں ا Silicon Valley دیتا ہوں میں آپ کو ادھاران دیتا ہوں اس کا میں ادھاران دیتا ہوں کبھی اندرا جی نے جے پی کے اوپر آروپ لگایا تھا جے پی کے اوپر اسی طرح تو کیا دیش نے مان لیا تھا جے پی کو لے کر جے پی کو لے کر ماں لیا تھا کیا دیش نے جو آروپ اندرا گاندی نے لگایا تھے سوال یہی ہے کہ اگر کسی پارٹی نے رہنے تک دل نے کسانوں کھولے کر آروپ لگا دیا تو کیا دیش نے مان لیا کہ کسان خالستانی ہے تیلک جی دھہرواں اچھا ہے لیکن دھہر کی ایک سیما ہے آخر آپ کس قیامت تک انتظار کریں گے سات ست سو ساڑھے سات ست سو کسانوں کی بلی وہ درباگ پھول ہے وہ اگر یہ گھٹنا پردان منتری جی چیت جاتے مجھے بتایا جا رہا ہے لیکن میں ایک بات نہیں نہیں کپی سی کپی سمرتکوں میں ارجا آ جائے گی اس سے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بی جی پی کے سمرتک جو ہے ان میں ارجا آ جائے گی کہ دیش کے پردان منتری کی سرکشہ میں چوک ہو گئی آپ کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ایم دیش کا سب سے بڑا مددہ بن جائیں گے اور پی ایم کی سرکشہ کی چوک آنے والے ایک مہینے تک یہی سنائی دے گا آپ کو ایسا لگتا ہے سب سے بڑی بات میں آپ سے بار بار اگرہ کیا کہ پی ایم کے سرکشہ میں چوک ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار اور موڈی جی کی بھی سرکشہ جب وہ پی ایم تھے دوہجار سترہ میں بنا رس گئے تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اس میں بھی چوک ہوئی تھی اور بڑی چوٹ ہوئی تھی اس میں دو تین گاڑیاں بیچ میں آ گئیں تو کیا یوگی جی کو کہہ دیا گیا تھا آپ کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے ہماری جان جانے والی تھی بکس بکس دی ہم کو لوگوں نے بکس گئے ہم بچ گئے آپ کو بہت بہت آباری ہو کیا کہا تھا انہوں یہ میں آپ کو دوہجار سترہ کی گھٹنا بتا رہا آپ کے سنگیان میں ہوگا پاتیس چیز کی نہیں ہے اب آپ چوک ہوئی اس کی جانچ ہونی چاہیے اور پنشمنٹ ہونا چاہیے یہ کہاں کوئی منع کر رہا ہے لیکن آپ اس کا راجنیت استعمال کریں ایک پردھان منتری ایک سمبیدانی پت پر بیٹھ کے کیونکہ پردھان منتری کا پت تو سب کے لیے ہے ابھی بزوریہ صاحب بتا رہے تھے پھر چلے بھی گئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ پردھان منتری تو سب کے ہوتے ہیں ہمارے بھی وہی پردھان منتری ہیں ہم ایک بات کہہ رہے ہیں پھر بھی میں مان لیتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری ہیں لیکن ان کو بہبار کم سے کم اپنے پردان منطری کے پتھ کے انروپ کرنا چاہیے کیوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہو جائے بھائی راج نیتک استعمال کیوں کرنا چاہیے راج نیتک استعمال مت کی یہ اگر آپ کی چھوک ہوئی بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے آپ کو چھنٹا ہو رہی ہے کہ دیش کے پردان منطری کے پردان منطری بڑا مددہ بنے گی یوپی چناؤں میں نہیں بلکل نہیں بنے گی اگر بنے گی تو کاشی کے اندر بھی اس بھی بڑا مددہ ہونا چاہیے یوگی سرکار کو پہلے استفاہ دے دینا چاہیے تھا کیوں نہیں دے دیا کیا یہ دیش کی بہاونوں سے نہیں جڑ گیا دیش کی بہاونوں سے مددہ نہیں جڑ گیا دیش میں دیش مکہ منطری ہیں تو کیا ان سے بھی یہ استفاہ لینا چاہیے کیونکہ رسس کے اندر کوئی دیلت نہیں ہے یہ کیا کہنا چاہیے ہیں بتائیے نا مکہ ملک جی آپ کے پاس آ رہا جی بلکل یہ دلید بیرودی کسان بیرودی مانسکتہ کا ہی یہ بیوہار ہے جو پردھان منطری جی اشوبنی اور درباق پونے پردھان منطری جی خود اس کو لیڈ لیتے ہو جو اس طریقے کا گھر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا پردھان منطری جی اس کے پہلے دلی بھی ٹرافک میں پسے ہیں تو کیا جہاں پر ان کی سرکار ہیں ان کے مکھ منطری ہیں وہاں پر کوئی پرشن نہیں لگے گا لیکن ان کے جوانوں کا منوبلت گرانے کی بات ہے آپ ایس پر آپ جو کوٹ کر رہے تھے ڈیبیٹ کے شروع میں ایس پر بلو بک تو اس میں تو اسٹیٹ پولیس چوتھے نمبر پر آتی ہے ہوم منسٹری ہے ایس پی جی ہے آئی بی ہے اس کے بعد اس کا رول آتا ہے تو ساری بحث اسٹیٹ پولیس پر یہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے باقی لوگوں کی کوئی سمیدانک ذمہ داری ہے کی نہیں دیکھئے درباگ پونھ ہے پردان منطری جی کے دوارا جب وہاں بھیڑ نہیں تھی یہ صحیح ہے اور یہ کارکرم کیوں کیا گیا اس کے پیچھے منشاہ ہے کہیں نہ کہیں موسم ایک بہانہ ہے جا بھی سکتے تھے ان کے ایڈوانس جو ہیلیکاپٹر تھے اس میں ایک کلومیٹر تک ویزیویٹی رہتی ہے اتنا خراب بھی موسم نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ سوچا بھیڑ نہیں ہم سڑک مارک سے جائیں گے تو وہاں پر سنخیہ میں کچھ بڑوتری ہو جائے گی اور اس پورا پولٹیکل موٹیو ہے اس کے پیچھے اور یہ کہ انہوں نے سارے ہتھکنڈے اپنا لیے کچھ نہیں ہوا تو ایک سوانگ رچا گیا یہ کہنا نہیں چاہیے نہیں نہیں آپ بول بھی رہ کے رہے کہنا نہیں چاہیے نہیں آپ بول تو رہے کتھا لکھی آج یہ راشتری بحث کا مدہ کیسے بنتا اب تو نیٹیوں پر بات نہیں ہو رہی ہے اب تو ساڑھے ساسوں کسانوں کی شہدت پر بات نہیں ہو رہی ہے مس پی پر بات نہیں ہو رہی ہے کسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اگر کپٹن شاہر جڑیں گے تو میں سوال پوچھوں گا میں بہت تیرے سے انجازہ کروں ملک صاحب آپ بولیے جلدی سے وہ کہہ رہے کہ سارے بچے تو گار ہو گئے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یو پی چناؤں میں اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور کیا واقعی میں جو شیلے ایونٹ پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے جو چندہ جبائی جاری ہے جنتا کے من سے مدے گول نہیں ہوئے یہ میڈیا میں پرچاری تیا جا رہا ہے لیکن اس کا اثر نہیں پڑنے والا جنا دیش ان کے خلاف جائے گا ملک جی بولی ہے تیلک جی اتر پر دیش میں اس لیے پر بھاو نہیں پڑے گا کیونکہ جو گنہ کسان ہے اس کا بھگتان ہوا نہیں تو اس کی جیب کھالی ہے وہ تو روز بیٹھ کر انتجار کر رہا ہے کہ کب ہم اس کو اٹھائیں جو کسان ہے جیسے آج ان ناو میں درگھٹنا ہوئی دو دن پہلے یہ اور پورے پردیش میں کسان دکھی ہے پریسان ہے رات بھر جاگتا ہے اس کی فسل نشت ہو جاتی ہے جب صبح دیکھتا ہے تو وہ کیسے ان کو بوٹ دے دے گا ہاں بجلی کے مددے پہ کل انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ایک جنوری سے کسان کی کھیت کی بجلی آدھی ہو جائے گی لیکن ساڑھے چار سال آپ نے کسان کو لوٹ لیا جو بجلی کے ریٹ پہلے تھے اتنے بھی نہیں ابھیا ہوئے ہیں اب چناؤ کے موانے پہ کھڑے وہ تو آپ نے کہا ہے کہ کسان کی کھیت کی بجلی آم آدھے ریٹ پہ کر دے رہے ہیں یہ رات میں گوشنا ہوئی ہے لیکن ساڑھے چار سال جو آپ نے کسان کے ساتھ میں لوٹ کی ہے اور اس کے گننے کا ریٹ نہیں پڑھایا ہے اب لاشٹ ماہ کے اس کو بڑھانے کا آپ نے کام کیا ہے ایسے تمام چھیتری مددے ہیں ہم بیجائی پہ ہم کو جو ہے ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے سچائی پہ ہم کوئی یوریا نہیں مل رہی ہے تو تمام جو مددے ہیں جو چھیتری مددے ہیں بے روزگاری کا مددہ ہے لاتھی چارج کے مددے ہیں پور تمام مددے ایسے ہیں جو چھیتری مددے ہیں ان کو یہ پرباویت نہیں کرے گا لیکن ان کی کہیں نہ کہیں منسہ ہے کہ بھاوناوات مک روپ سے لوگوں کو جوڑا جائے ساتھ میں اور اس کو بکھایا جائے کہ پردان منٹری بھی جانے کو خطرہ تھا میں اسی پڑھا رہا ہوں میں اسی پڑھا رہا ہوں کپیز جی سرجگر سٹائک ہوا تب بھی بوال ہوا بپکش نے تمام سوال اٹھایا کس راجنیتک دل نے کیا سوال اٹھایا میں اب اس پہ نہیں جانا سکتری جب اصل میرا یہ کہنا ہے کہ کپیز جی آپ دیکھئے جیسے کی آپ نے چنٹا جتائی آشنکہ جتائی چنٹا نہیں آشنکہ کہ آپ جو شیلے ایونٹ ہوں گے اور اس میں چوش پیدا کرنے کے لیے یہ تمام باتیں رکھی جائیں اب سوچئے کل سے چناوی ریلیوں میں چناوی ریلیوں میں کل سے یہ بات اٹھے گی کہ پی ایم کی سرکشہ میں چھوک اور وپکش نشانے پر ہوگا پی ایم کی سرکشہ میں چھوک وپکش نشانے پر ہوگا یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو میری رانیتک سمجھ بھی کہتی ہے ہو بھی سکتا ہے اور ہوگا بھی تب پھر آپ کیا جواب دیں گے تلگ جی اس بات کو آپ کیسے کہاں تک لے کے چلیں جب سمویدھانک پت پہ اتنے بڑے پت پہ بیٹھے ویٹی سے سوانگ رچا لیا جائے سوانگ رچنے پہ آمادہ ہو تو آپ کیا کر لیں آپ کیا کر لیں جنتا بھی سمجھ رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کل سے اگر یہ متا اٹھے گا تو کیا کریں گے تین دن سے دیکھیں چھوک 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 ہی چھوک ہے وہ چھلاتے رہیں چھوک 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 ہم کہیں گے بیروزگاری بیروزگاری ہم کہیں گے مہنگائی 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 ہم ان کے باتوں میں تھوڑی نفرسنے والے میں تو پوچھوں گا کہ منتری جی یوگی آزیتنات جی کو آخر آپ نے کیوں نہیں اس صفحہ لے لیا تھا جب آپ کے فلٹ کے بیچ میں جو ہے تین گاڑیاں آ گئی تھی میں پوچھوں گا کیسے آ گئی تو وہ اگر چھوک تھی تو یہ بھی چھوک ہے دونوں کی جان چھوک جو آدمی دوشی ہو اس کو پنش کیجئے اس میں کون سا دیش کا مددہ تھوڑی نہیں ہے اگر دیش کا مددہ یہ ہے تو پلواما اٹیک کیسے ہو گیا ایک سو ڈیڑھ سو شفاہی چلے گئے جان کی قیمت جان تو ایک ہی برابر ہوتی چاہے کسی کی ہو یا پردان منتری کی جان اور کپیس سیروازتوں کی جان یا تلپ جی کی جان اور ہمارے سینکوں کے جان میں انتر ہے کیا کوئی جان میں انتر نہیں میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں پلواما اٹیک کیسے ہو گیا کیسے پلواما میں ہمارے اتنے سینک شہید ہو گیا اور آج تک چار شیٹ کیوں نہیں ہے ان کو شہادت کو نمان کب ہم کریں گے یہ تو تمام چیزیں بنتی ہیں تو پوچھ رہا ہوں لیکن بتا نہیں رہے لوگ راشتوادی لوگ بینوز سنگھ بینوز سنگھ وہ کہہ رہے کی بھاونات مک بھاونات مک مددہ اٹھایا جائے گا اور یہ بھاونات مک مددہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے مامو تنجے پاٹ بھی ہو رہا ہے اور آدھے آدھے گھنٹے کے بھیتر یہ کمپلیٹ بھی ہو رہا ہے صحیح ہے آپ چکی بات نا نا میری آچن کا ہم آگا میرے نام پہ پرچی پھار دو آپ نہیں دیکھئے لیکن میں کہہ رہا ہوں سر میرے نام پہ پرچی پھار دو آپ دیکھئے نہیں نہیں آپ ایک جاگروپ ایک پریپک کو اینکر ہیں تو بلکل سباوی کے آپ جانے گا نہیں کیا ہو رہا ہے اچھا مطلب میں نے کہا کہ یہ جو شیلے جو ہے وہ بھاشن سنائی دیں گے اب ارجہ کا سنچار ہوگا یہ سب باتیں سر میرے نام پہ پرچی پھار دو آپ دیکھئے جو مکھ مددے ہیں مکھ مددے ہیں اتر پردیش کے ہوں پنجاب کے ہوں اترانچل کے ہوں ان سب پہ چونکہ ان مددوں کو ایڈریس کرنے میں سننے میں اس کا حل نکالنے میں بھارتی جنتہ پالٹی کی کیندر سرکار یا پردیش سرکاریں پوری طریقے سے بھی فل رہی ہیں پوری طریقے سے بھی فل رہی ہیں وہاں کے لوگوں سے اس تھانی مددوں سے ان کا کوئی لگاؤ واسطہ نہیں کٹ چکے ہیں تو اب یہ صحیح ہے آپ کی شنکہ بلکل صحیح ہے یہ اسکور پولٹیکل اسکور ایسے ہی کرنا چاہیں گے کوئی بھاؤنا سا مددہ لے کے آ جائے اب پچھ پر آکر کھیل ہوگے ان کی ان کی پچھ پر آکر کھیل ہوگے دودھ کا جلا نہیں میں سمبانی جنتہ کے بیویک پر فیصلہ چھوڑیے دودھ کا جلا چھاچ بھی پوک کے پیتا ہے یہ دودھ کا جلا چھاچ بھوک کے پیتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کپیش دی ملک صاحب یہ سرڈکل سکائک کے جکم ہے وینو سنگھ کے سرڈکل سکائک کے جکم ہے جو تازہ ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچ بھوک کے پیتا ہے نہیں میں جنتہ کی اور سے کہہ رہا ہوں جنتہ نے دیکھ لیا ہے ان کے پاس کوئی وزن نہیں ہے کپیز ضیاں آگے پرچی میرے نام کی پھاڑ رہے ہیں پرچی میرے نام کی پھاڑ رہے ہیں میں تو سوال میں نے تو اتنی بھیڑ میں سوال پوچھا چھوک 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 تو میں نے کہا کہ چھوک کا اثر پڑے گا میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ نے پرچی میرے نام پر پھڑ رہی ہیں اور کپیز ضیاں روت کا نیرا چھانی صرفverständ چل تھی بلانے چاہیے تھے کم سب ایک بھاگ جائے در کے دوسرے تو سنیں میرے نام بھی پھار دیا آپ نے میری ڈیبیٹ پر آ کر ویسے بھی سر میرے نے تراجو برابر ہے میری ڈیبیٹ پر آ کر کم سے کم بیجی پی نتاؤں کو پیٹھ لے تو بیجی مالک صاحب نووی بار نووی بار بیجی پی کا پروکتہ ہمارے سامنے سے بھاگا ہے اس لیے کہ جنتا کے جو مول چیزیں ہیں ہم اس کو ہی پکڑ کر کے رہیں گے چاہیے جو چاہے سو کریں ہم جنتا کے مول مجھوں کو ہی لے کر کھائیں گے انہیں کو رگڑیں گے انہیں کو گھسیں گے ان کے اس میں نہیں آئیں گے ان کے ان کے بہت بہت شکریہ آپ کا بینوچ جی اور سویت ملک صاحب آپ لوگ جڑتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے اندر بھی وجہ کا سنچار ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے جڑنے سے بہت بہت شکریہ آپ کا فیلال بیجی پی کے نیتا کا انتظار ہمیں بھی تھا لیکن مددوں کے لیتر سوال تھے اور ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش تھی لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہیں گے کہ مسہ دیش کے پردار منٹری کی سرکشہ سے جڑا ہے ایسے میں سرکشہ میں چوک واقعی میں ایک بڑا وشہ ہے کیونکہ دیش کے پردار منٹری دیش کے پردار منٹری ہے کسی پارٹی کے نہیں پیلال مجھے دیدئے زیادہ نمسکار جائن جائے بھارت